موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر ہارٹ تاک ایک نئے پرگرام کے ساتھ آپ کا مذبان سردار طاہر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج جو میرے مہمان ہیں وہ ایک مذہبی تحریک سے ان کا تعلق ہے اور وارڈ نمبر چار راولی سے طریقہ لبائک کے ٹکٹ پر امیدوار ہیں اور ایک نوجوان ہیں اور نوجوانوں کے لیے ایک نیا پیغام لے کر معاشرین آئے ہیں کہ نوجوانوں کو بھی سیاسی عمل میں حصہ لینا شاہیے اور ایک پیغام لے کر آئے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم النبی پر ایمان اور ان کی محبت سردشار ایک نوجوان گلیوں محلوں کے اندر لبائک یا رسول اللہ کا نعرہ لے کر اپنی تحریک کا پیغام گرگر کچھے کچھے لے کر جا رہا ہے میری مراد ملک سنات کشمیری صاحب سے ہے وہ آج ہارٹ ٹا کے میرے مہمار ہیں ان سے بقاعدہ گفتگو کرنے سے پہلے یہاں لوں گا ایک چھوٹا صبر ہے ویلکم بیک آج جو میرے مہمار ہیں ملک سنات کشمیری صاحب ہیں جو تحریک لبائک پاکستان کے ٹکٹ پر وارڈ نمبر چار راہ والی سے وزہ والا کینٹ میں امید وار ہیں اور آج جو ہارٹ ٹا کے میرے مہمار ہیں جی بہت شکریہ سنان صاحب آپ کا کہ آپ نے اپنی مصرفید میں سے ہارٹ ٹا کے لیے میں ٹائم ہوئی کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں جی اللہ اللہ کا شکریہ آپ سنایے آپ کیسے ہیں ٹھیک ہیں اور سب سے پہلے یہ بتائے کہ آپ ایک نوجوان ہیں طریقہ لبائک میں کتنے عرصے سے ہیں اور کیسے طریقہ لبائک میں شمول دکھتا ہے طریقہ لبائک میں مجھے تقریباً پانچ سال ہو رہے ہیں میں بس یوٹیوب چلا رہا تھا تو بابا جی کا بیان سنا تو پھر ان کے بیان سنتا رہا ہوں تو انہوں نے شہر دیا مجھے ان کا جو طریقہ کار و منشور تھا وہ مجھے خند آیا کہ ہر بات وہ مسئلات کرتے ہیں اس لئے میں نے ان کو لائک کیا ان کی جماعت میں شمولی سے پیار کی تو بس یہی ہے ان کے منشور ان کے ویجن پر آپ نے لبائک کا حصہ بننے کا پیسہ ہی ہے ایسا ہی ہے آپ بقاعدہ سے ان کے کارکون یا ان کے ممبر کتنے حصے سے ہیں میں مجھے تو قبیباً ایک سال ہو گیا ہوا ہے تو میں ان کی تنظیم کا حصہ بھی ہوں میں اپنی وارڈ نمبر چار کا نائب صدر بھی ہوں اس سے پہلے میں پی پی ترنجا سے رابطہ سیکٹری تھا تو اب مکنی وارڈ میں آگے ہوتی آیاں تو مکنی وارڈ میں آگے کامشن کرو طریقہ کام چلا ہو آگے سے طریقہ لبائک ایک مذہبی جماعت ہے اور ملک کے اندر پچھنے پانچ چھ ماہ میں ان کے اندر بین بھی لگا اور ابھی تک بین موجود ہے لیکن الیکشن کے طور پر وہ ابھی تک الیکشن کمیشن سے ان کا وہ معاملات خاتم نہیں ہوئے جس کی بدولت آپ ابھی بھی حصہ لے رہے ہیں ایک ایسی تحریک کا حصہ بنے سیاسی طور پر جس کے اوپر حکومتی سطح پر ریٹ دائے رہے ہیں پبندی ہیں اس کے بعد ابھی اپنی اسی پالدی کے ساتھ رہنے کا فاصل دیکھیں یہ پبندیاں تو ہم درتے نہیں ہیں جب ہم کہتے ہیں غلامی رسول میں بہت بھی قبول ہیں پھر ہم چاہیے کہ ہم نکلے پائر جانے پیرس کریں تو یہی بات پبندی کی پبندی ہے گورنمنٹ لگائی ہے گورنمنٹ لگانے سے پبندی مطاق تو سکتی نہیں ہے ایسے تو ہوتا نہیں ہے تو لیکشن کمیشن سے ہم نے کلیر ہے انہوں نے بندی کوئی بندی لگائی ہم پہ ہم پچھلے بھی لیکشن ہوئے ہیں پشمیر کے لیکشن ہوئے ہیں ہم سیارٹ میں ہوئے ہیں لیکشن اب اس میں بھی لیکشن ہو رہے ہیں کنٹ بورڈ میں تو یہ بھی لیکشن کمیشن سے کوئی بندی نہیں ہے انہوں نے جاری کیا ہوا ہے یہ آپ کو طریقے لبائے کے بغازہ نشانہ لائٹ ہویا ہے کرین کا جو ہے کیا سیارٹ وہ کون کی خاص چیز تھی جس نے آپ کے اندر ایک تحریک پیدا کی کہ آپ نے تحریک لبائے کے پریڈ فارم سے سیاست کرنا ہے میں تو اس لیے لیکشن میں لڑ رہا ہوں ہی سالی آئے کہ چلیں ہم ہوتھ آگی آئیں لوگوں کو جوانوں کو کٹھا کریں ان کو شورٹ کر دیں کہ آؤ اسلام کی طرف آ جائیں یہ جتنے بھی یہ لوگ ہیں یہ کچھ نہیں ستر سال لوگ ہیں کیا ملا کچھ بھی ملا اسلام آئے گا پر پر تو سب کچھ ہو جائے گا ہر کام ہر معاملہ پھار لوں گے اسلام یہ تو انصاف قدر کرے گا یہ بے روزگاری ختم کرے گا اسلام آئے گا تو سب یہ کام ہوگا پاکستان کے اندر نوجوان جو ہے وہ ایسی جماعتوں میں جائیں گے موجود ہیں جہاں پر حلہ گلہ ہے ناج کرنا ہے بے شمار معاملات ہیں آپ نے اپنے نوجوانی کی عالم میں مذہب کی طرف اور مذہبی تحریک میں شمولیت اختیار کی اس کی کوئی خاص وجہ ہے دیکھیں ہم مسلمان ہیں ہمارا ایمان ہے کہ ہم دین کے مطابقی پاکستان بنائی دین کے نام پر آئے پاکستان کا مطلب کیا اللہ علیہ محمد رسول اللہ تصورِ عیاس کا کیا ہوگا محمد رسول اللہ کیوں نہ ہم اپنے جو مشن پر پاکستان بنایا گیا اس مشن کے لئے کام کریں دین کی سربلوندی کے لئے کام کریں دین کو تکبر لائیں اس لئے ہم نے سوچا کہ مرزے میں بابا جی نے باتیں ڈالی ہیں کہ ایسے کرنا چاہیے گا دین کے لئے کام کریں دین اوپر آئے گا تو ہر گریب ہر مسکین ہر مسکین ہر مسکین ہر مسکین ہر مسکین ہر مسکین کیا رہا میں سنی جائے گی سری لوگ سیاست میں آتے ہیں پیسہ بنانے کے لئے دولت کمانے کے لئے اگر دولت آتا اس کو بڑھانے کے لئے یا شورت کے لئے آپ کیوں ہیں میں صرف صرف اپنی دین کے سبرندی کے لئے آیا ہوں دین کا کام کرنے آیا ہوں دین کے لئے تطبرانے کے لئے ہم آئے ہیں مارا منشوری ہے اسلام پاکستان عوام اسلام کو سپر پاکستان بلانا ہے تو پاکستان دوبارہ ہم نے اسلام مارا منشوری ہے اسلام پاکستان عوام اسلام کو ہم نے رالب کرنا ہے پاکستان کو سپر پاکستان کلانا ہے اس کے بعد پاکستان عوام خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلطین کا جلدہ لے کر دینا آئے ہیں یعنی آپ بیسیکلی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر نظام زندگی نظام حکومت اسلام کے ضابطہ خلاق اور اس کے مطابق ہونا چاہیے اس کے لئے آپ جد و جد کرنے کے لئے ایسے نوجوان اس طریقہ حسابین یہاں پہ جو سیاست ہے وہ ہے مالدار لوگوں کی جتنی بھی آپ کے مددے مقابل بڑی جماعتیں یا چھوٹی جماعتیں ان کے جو میدواران ہیں وہ پیسے والے ہیں پیسہ لگا رہے ہیں اور خید و خرخد بھی ہوگی تو ان کے مقابلے میں آپ کیسے کام کریں گے جو بڑی جماعتوں میں دعاو ہیں دیکھیں ہم حق کی جنگ لڑ رہے ہیں تو ہم دین کے لئے سیاست کر رہے ہیں دین کے لئے کاریاں جو پچھ کر رہے ہیں تو انشاءاللہ ہم دین کے لئے کھرے ہوئے ہیں اللہ پاک ہماری مدد کرے گا ہمارا کام کھرے ہونا باقی اللہ پاک ہمارے مدد کرے گا صحیح نہیں سیاست میں تو خرید و فرخد بھی ہوگی پیسہ بھی چلے گا بریانییں چلتی ہیں ڈیرے چلتے ہیں لوگوں کا تو جانی وہی ہے ہمارے کلچر کا حصہ ہے تو آپ اسے اس تمام معاملات میں سے کیسے لوگوں کو آپ نے درور اگل کریں گے انشاءاللہ ہم کرے ہوگئے ہیں نوجوان آستہ آستہ ہمیں دو ہمیں دیکھیں آئیں گے ہم کائل کریں گے ان کو سمجھائیں گے کہ یہ کچھ بھی نہیں آج و دین کے لئے جو آپ کے وارڈ کے اندر اس وقت مید ورآن ہیں وہ ہم نے دیکھا ہے کہ مقابلہ جو ہے وہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ بڑی جماعتوں کے در میں آئیں تو آپ ایزی تحریک اللہ بہیک مید ورآن آپ ایک اٹھت اکی آپ کی وارڈ کے اندر سے بڑی جماعتوں کے لوگ جو مید وران ہیں دو بڑی جماعتوں کے پی ٹی ای نون لی رزاد مید باروی ہیں تو لوگ یہ سمجھ جائیں کہ ان کے در میں مقابلہ ہے تحریک اللہ بہیک کو آپ کہاں دیکھتے ہیں اور ان سب کے مقابلے کے لئے کیا ایک کمر عملی آپ اختیار کی ہوئی ہے جی انشاءاللہ جو میرا مقابلہ ہے وہ گوروڈ بڑی ساتھ ہوگا ٹھیک ہے تو کیونکہ مجھے میں ملت کر رہا ہوں لوگوں سے ملت لوگوں مجھ اچھا سپونس دے رہے ہیں تو انشاءاللہ پورا مقابلہ ہوگا میرا ہم ڈرکے کھریں ہم ڈرکے مقابلہ کریں گے اچھا آپ کی وارڈ میں سے لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ جس کی طرف فائدہ ہو تھانے کے جہری کی شیعصت ہوتی ہے کہ جو بنجا بندہ دو آپ کی وارڈ میں یا پورے کنڈومنٹ بور پورے ملک کے اندر وہ فکرہ کر دی میں دوبارہ سوا کر لیں آپ کی وارڈ سے ہو یا پورے ملک کا نظام ایک جیسے ہی ہے لوگ اس بندے کو سپورٹ اور وارڈ دیں گے جو کھانے کے اندر دور لگا کے کسی کے ساتھ چل پڑے رات تو یا دن ان کے مالی مفادات کا اتحفظ کریں تو آپ ایک مذہبی رہنما یا مذہبی کارکن کیسے لگوں گی اس طرح سپورٹ کریں ہم اس کی سپورٹ کریں جو اپنے حق پہ ہو جو اپنے کسی اس کا گریبہ پکریں جو ظالم ہو گا اپنے اس کی غریب انسان کی مدد کریں گے اس کے ساتھ چلیں گے جو اپنے حق پہ ہو گا جو غلط بندہ آگا اس کے ساتھ نہیں چلیں گے ہم نے سلام کے مطابق کام کرنا جو بھی کا نام ہے جی آج جو میرے مہمار ہیں ہارٹا کے وہ ملک پیشنان کشمیری صاحب ہے جو امیدوار ہیں وار نمبر چار راہ علی سے طریقے لنبیک کے ٹکٹ پر تو ان سے باتشیت کا سلسل جائے گا یہاں لیں اچھو اثر ویلکم بیک آج جو میرے مہمار ہیں ہارٹا کے وہ ملک کشمیری صاحب ہے جو امیدوار ہیں وار نمبر چار راہ علی کین سے پاکستان کے ٹکٹ ہوتل ہیں یہاں پہ جو کلچر ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں کہ اس بندے نے معاشر کی طور پر کیسا ہے اور معاشرے کے اندر اس کا نام کیا ہے تھانے کچیری میں اس کی پہنچ ہے تو آپ نے اچانک فیصلہ کیا سیاست میں آنے کا عملی سیاست میں تو لوگ کیا دیکھتے آپ کوئی سپورٹ کریں گے یا آپ کو موڑ دیں گے لوگ ہمیں بس یہ کہیں کہ اسلام کے لئے راب چل لگا ہوا ہے کیوں نہ ہم اسلام کے لئے کام کریں باتیں ہم کرتے ہیں انگلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کیوں نہ ہم دے سکتے نہیں ہیں کیوں نہ آپ تیر کی حاضر ہے اپنا اووٹ ہے پرچی اسلام کو دے لیں نہیں آپ سے تو پہلے بھی مذہبی جماعتیں موجود ہیں جو لا الہ اللہ کا نام لے کے ستر سال سے چھتر سال سے ملک اقتدار میں مختلف روپوں میں شہست ہو رہی ہے یہ کوئی نئی جماعت تو نہیں طریق اللہ جو اللہ اللہ کا نبی کر سلام کا نام استعمال کر دی ان میں اور ان میں کیا ہوگئے گئے فرق تو صرف اتنا ہی ہے جب اسلام پہ مشکل وقت آتا ہے اسلام میں جماعتیں نکل دی نہیں ہے پاکستان وہ جماعت ہے جو ہر معاملے میں جب دین کو مشکل وقت آیا تو سب سے آگے وہ آئی ہے اس سنائن کے اندر وہ کون سی چیز ہے وہ کون سی بات ہے وہ کون سی طلب ہے کہ لوگ اس سنائن کو اٹھ دیں طلب اتنی ہے ہم لوگوں کو گائیڈ کریں گے کہ ہم آپ کے پاس اسلام کا دین کا درد لے کے آئے ہیں آپ ہمارے ساتھ دیں ہمارا ساتھ دیں انشاءاللہ آپ کی ساتھ دیں اس کی سپور سے دین تخت پہ آئے گا صرف آپ سر کے دین کے لئے ہیں جتنی بھی مذہبی جماعتیں ہم نے دیکھی ہیں آپ کے پاس وہ کون سا فارمول ہے وار نمبر چار کے جو مسائل ہیں وہ کون سے مسائل ہیں پھر ان کا حل کیونکہ آپ جتنے بھی آپ سے میری گفتگو ہو رہی ہے وہ آپ نے یہ کی بات کی ہے اللہ کے رسول اور اسلام کو تخت بدانے پہلی لوگوں کو کوئی ویجن بھی تو بتائیں نہ کہ آپ اس طریقے سے علاقے کے مسائل حل کریں گے انشاءاللہ ہم لوگوں کے مسائل بھی حل کریں گے کیسے حل کریں آپ کے پاس کیا پلان ہے کیا ویجن ہے پلان یہ کہ جب ہم بن کریں گے بورڈ آپ نہیں جائیں گے وہاں پہ کام جو مسائل ہیں لوگوں کے ٹیکس کے مسائل ہیں گلی محل کے مسائل ہیں وہ سب ہم کوشی کریں گے پوری کوشی کریں گے حل کروائیں گے مسائل کو حل کری کی جائے وہ تو آپ سے پہلے بھی موجود تھے لوگ کنٹور میں بورڈ کے مسائل لوگ کو حل کر رہے تھے اور آپ کو کیوں بورڈ نے ان کو چھوڑ لیں لوگوں صاحب کو زمار چکے ہوئے ہیں وہ صرف موڑ مانگے نظر نہیں آتے ہم تو سلام کے مطابق ہم نے سارے کام کروائے ہیں ہم کام نہیں کریں گے ہم اللہ کے سامنے بھی گناہ گار ہیں عوام کے سامنے وائد نمبر چار کی چیتا چیتا مسائل بتا دیں کہ جو پیشلے عدوار میں لوگ موجود تھے اقتداد میں آئے اللہ نے عزت بھی بکش اس کے باب جو دن نے کام نہیں کی فوکس نہیں گیا پھر کے بکور کے وہ ووٹ لینے کے بعد ہلکی ہمیں نظر ہی نہیں آئے وہ کون سے مسائل ہیں ان کی اوپر روشنی ہمارے ناظرین کے سامنے ڈالیئے ہمارے نمبر جار کے لئے اوپر آ رہے انشاءاللہ وہ بھی ساری کام جو معاملات ہیں ہمارے جو آئیں گے ہم سب کام کریں گے کروائیں گے یعنی آپ کے بقول کہ یہاں کی جو گریوں نالیوں کی سحصت کو سے نکل کر آپ نے سی وریج کا نظام نہیں ہے ساف پانی کے پلان نہیں ہے اس کے رئیے میں لامہ اقبال طور ایک سوسائٹی بھی شامل ہے اور خوشی طور بھی ہے کیا آپ نے کبھی اس علاقے کا وزیٹ کیا ان لوگوں کے مسائل دیکھیں سنیں انشاءاللہ جب ہم لیکشن مقتدار میں آجائیں گے ہم ہر گھر کے جائیں پوچھیں کہ ہمارے اللہ کوئی حرکون اعزم ادوار آپ پہلے سے پتہ ہو چاہیے کہ یہ مسائل ہیں اس علاقے کے جو میں حل کرنی مسائل میرے مسائل یہ ہی ہے ٹیکس کے مسائل ہیں اچھا ٹیکس ہر بات میں ٹیکس لگایا ہوا ہے ٹیکس انشاءاللہ کم کروائیں گے جو گلیوں کے کام ہیں سترائی کا کام وہ انشاءاللہ وہ کا کام جو ایسے ممبر کنٹرول میں بورٹ جو کام ہے وہ آپ چاہتے ہیں کہ میں ہر ذمہ داری پوری کروں اگر آپ کو لوگ ووڈ نہیں رہتے تو کیا پھر بھی آپ ایسے سیاسی ورکر انہی گلیوں انہی محلوں میں کام کرتے نظر آئے جی انشاءاللہ جتنے جو کہ ہماری اوقات ہم کریں گے کریں کیونکہ لوگ جب سیاسی میں ہوتے ہیں یہ بات ہے کہ ہالا جیتنا یہ تو حشر ہو گا جیتا کون ہارا کون یہ تو سیاسی بات ہے 12 ستمبر کو جب سندوق کھلے گی تو پتا چل جائے گا انشاءاللہ ہارا جیت کبھی بات رہے کام کریں گے لوگ کام آئیں گے ٹھیک ہوگیا کیونکہ جیسے آپ نے کہا لوگ لیکشن ڈی میں نظر آتے ہیں اس کے بعد غیب ہو جاتے ہیں اسی طرح آپ بھی تو اسی بات جیتا ہے انشاءاللہ میں ادھر رہتا ہوں نہ بھی میری بھائی کوئی مغرب جائدار تجامت جاؤں گا ادھر ہی رہتا ہوں ادھر ہی میرا کام کالوبار ہے ادھر ہر سر عام پھرتا ہوں گا ایس شوشل ورکر ایس مذہبی تحریک کے کارکون آپ پچھلے چار پانچ سال سے اس راولی میں کام کرتے ہیں اور ایک سال سے مسلسط تحریک لبی مختلف عوض زران بھی ہیں تو کیا آپ شمیت ہیں کہ لوگ مذہبی جماعتوں کو ووٹ دینا پسند کرتے ہیں یہ تو ہم بابا جی ہمارے لوگوں کو قائد کر گئے ہیں بابا جی کس کو کہتے رہے ہیں بابا حادم سینجلی رام طلال ہے ٹھیک ہے ہمارے قائدہ محترم ہمارے ہمیشہ ہمیشہ ملا ہمیشہ ہمیشن کو لے آگے جا رہے ہیں کام کر رہے ہیں انشاءاللہ لوگ ہمیں لوگوں کو ملیں گے لوگوں کو گائیڈ کریں گے وہ بھی ہماری بات سنیں گے ہمارے ساتھ دیں گے صحیح اگر آپ کو لوگ ووڈ کی طاقت سے میمبر وہ کون سے بنیادی کام ہے پہلے جو آپ سب سے پہلے حال کرنا چاہئے سب سے پہلے تو انشاءاللہ جو ٹیکس کے معاملات ہیں وہ کروائیں گے جو سفائی یا پانی کا نظام ہے وہ انشاءاللہ کروائیں گے وہ کوشک کریں گے جو بورٹ آفیس کینٹ کے اندر بنا ہوا اس کو ساتھ باپی سبائی بنوائیں گے اچھا یہاں پہ لوگ لوگوں کے بنیادی مسائل میں راہ والی کے اندر جو صحت کی حوالے سے کوئی بھی سرکاری سطح کا ہاسپیٹر نہیں ہے ایک ڈسپنسری ہے جس جنرل ہاسپیٹر کا نام کنٹر میں بورٹ دیا ہوگا لیکن وہاں پر بھی سولت نہیں ہے کہ امیجنسی میں ایکشیڈنٹل کی صورت میں یا کوئی فیمیل کو کسی بھی پرابلم میں ان کو تیبیس ہونا دی جا سکے اس حوالے سے کچھ کام نہیں ہے اس حوالے سے آپ کی منشور میں یا وریکنگ میں ہے وہ بات جی انشاءاللہ ہم یہ بھی جو جو مسائل لوگوں کے ہوں گے ہم کوشش کریں گے اس کے علاوہ نوجوانوں کا ایک نارا جتنے بھی نوجوان میں دیکھا وہ ہر میدوار کے سامنے ایک پروپوزر رکھ رہے ہیں جی ہمارے راو علی کے اندر کوئی بھی پریگرون نہیں ہے نہ کو پارک ہے اس حوالے سے تریک لب بیک کے منشور میں کوئی بات آپ نے ایز نوجوان کوئی ہے آپ دیکھیں ہمارے مشہور میں سی تین بات ہیں اسلام پاکستان عوام علاقہ مسائل کے عوالے سے بات کرو میں کہہ رو جب اسلام آج اسلام اس کے مطابق ہم جو مسائل روار کے ہوں گے ہم کریں گے گروڑ بھی دیں گے جو جو روار کے عوام ہمیں کہے گی یہ کام ہونا چاہ یہ مشیلہ اس سے ورک کریں گے کام کروائیں گے اس وقت ملک کے اندر کرونا کی چوتھی زہر کا بھی دور دور رہے ہیں معاشی مسائل بھی ہیں لوگوں کو اس کے اندر ایز مذہبی جماعت طریق لبائی کے پریاد فارم سے کیا لوگوں کے جو مسائل ہیں اس میں حال کرنے میں آپ نے کردار ادا کیا آپ نے وائد بچار دیکھیں ہم نے تو اتنی میری انگیش نہیں اوقات میں کر سکوں جتنی تفریق ہے لوگ کہتے ہیں انچہا کرتے ہیں باقی راشن والی بات انچہا راشن بھی دیا لوگوں میں کسی کے طرور تحریک کی طرح سمیل جہاں جہاں مال ہر معاملہ جتنی جوگ میں ہم نے کام کیا سیاسی اور سماجی ورکت تحریک لب بیٹ تحریک کے پرائی فارم سے آپ ہر طرح کی سیاسی سماجی لوگوں کی خدمت کرتے ہیں پہلے بھی کی آگے بھی کریں جی بہت انشاءاللہ جی آج جو میرے پہمار ہے ہار ٹاک کے ملک کشمیر صاحب ہیں جو امیدوار ہیں تحریک لب بیٹ کے وائد نمبر چار سے پرس بات چیت کا سلسرہ یوں ہی جائے رہے گا ملتے ہیں کچھ چھوٹے سلسریں کے بعد ملکم بیک آج جو میرے مہمار ہیں طریقے لب بیک پاکستان کے ٹکٹ ہولڈر وائد نمبر چار را ولی سے سنین کشمیری صاحب ہیں جو آج میرے مہمار ہیں ہار ٹاک کے سنین بھئی آپ یہ بتائیے کہ آپ کا وہ کون سے مسائل ہیں جو آپ ایز ایس شیاسی ورکر اور آپ کو لوگ سپورٹ کرنا یا ورد ہیں تو آپ حال کرنا چاہے ہیں وہ انشاءاللہ پہلے ٹیکس میں کمی کروائی آئے گی اس کے بعد پھر ہم جو سیوریز کا نظام ہمارا وہ کروائے جائے گا جو ہمارے میں مسئلہ وہ یہ ہے کہ یہ ہوسپیٹل نہیں آبرا تو انشاءاللہ جو جو لوگوں کے مسائل مشکلات جو آئیتی ہیں چوبیس گھنٹے اوپر رہے گا تو انشاءاللہ وہ ہوگا انشاءاللہ تو اس کے بعد جو سب آفیس ہے بورڈ آفیس اس میں یہ ہوتا کہ آلنے جانے کا مسئلہ ہوتا ہے پرچی کے بنوانے پرتی ہے تو معاملات ہوتا ہیں کوئی کبھی کبھا یہ مسائل ہیں انشاءاللہ وہ بھی بڑا کریں یعنی آگر کامیابی اللہ تعالی آپ کو دیتا ہے عوام کی ووڈ کی طاقت سے تو آپ محلو وار نمبر چار کی سطح بر کمیٹی بنائیں جو آپ کو علاقے کے مسائل کے اوپر بتائے گی اور ان کی صلح سے ان کے مشور سے آپ اس کہنے کا مقصد یہ بلکل یعنی علاقے میں پانی کا مسئلہ ساخ پانی پینے کا سیوریز کا گزی ونالوں کا یہ پورے پلائن کے ساتھ حل کرنا چاہتے ہیں یہ تو بنیادے چیز ہیں انشاءاللہ یہ لازمی کروائیں گے آخر پہ آپ میرے ناظرین کو وار نمبر چار کے لوگوں کو اپنی تحریک کا پیغام اور ووٹروں کو پیغام کہ وہ بارہ ستمبر کو کرین کے نشان پر کیوں مول لگائیں اور اس ملک اس سنہ کشمیری کو کیوں ووڑ دیں ہمارے کیمرے کے وساطت سے آپ کو اپنا پیغام اپنے ووٹر کو اپنے سپورٹر کو رہوالی کو آپ انشاءاللہ ہماری جو جدو جیدہ وہ آپ صلی اللہ صلی اللہ کے حضور کے دین کے لئے ہیں انشاءاللہ آپ صلی اللہ دین کو تک پر لائیں گے آپ ہمارا ساتھ دیں وارم چار کے میں تمام زلگ و بینوں سے گزارش ہے کہ بارہ سمر کو کریر پا مول لگا کر ہمیں کامیب کرے اور آپ صلی اللہ کی دین کی سرب زندی کو تک پر لانے کا ساتھ دیں انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور بارہ سمر کو کریر پر مول لگا گے ہمیں کامیب کریں انشاءاللہ ہم جو آپ کے سارے معاملات ہم حل کریں گے ہمارے بابا جی حاضر حضرت آپ ہیں آپ جوان ہیں ہمارا وہ لگا کے بارہ سمر کو پر ہمیں کامیب کرو جی آج جو میرے مہمان تھے ملک سنیر کشمیری صاحب تھے جو امیدوار ہیں طریقہ لبدائی کیوائی نمیر چار سے امید ہے آپ کو پسند آئے گی مجھے دیجئے اجازت اگلے دیجئے اللہ پسند